فیدائش اس کا تیسوں باب جو تینتالیس آیات پر مشتمل ہے اور جب راخل نے دیکھا کہ یاکوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا سو وہ یاکوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی تب یاکوب کا کہہ راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے اس نے کہا دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے اور یاکوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے بیٹا ہوا تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یاکوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا تب راخل نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ نہائیت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا جب لیا نے دیکھا کہ وہ جنرلے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی ظلفہ کو لے کر یاکوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے اور لیا کی لونڈی ظلفہ کے بھی یاکوب سے ایک بیٹا ہوا تب لیا نے کہا زہے قسمت سو اس نے اس کا نام جد رکھا لیا کی لونڈی ظلفہ کے یاکوب سے پھر ایک بیٹا ہوا تب لیا نے کہا میں خوش قسمت ہوں عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی اور اس نے اس کا نام آشر رکھا اور روبین گہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیاں مل گئے اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا تب راخل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیاں میں سے مجھے بھی کچھ دے دے اس نے کہا کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تُو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیاں بھی لینا چاہتی ہے راخل نے کہا بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیاں کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیاں کے بدلے تجھے عجرت پر لیا ہے سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے پانچوان بیٹا ہوا تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری عجرت مجھے دی کیونکہ میں نے اپنے شہر کو اپنی لونڈی دی اور اس نے اس کا نام عشقار رکھا اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے چھٹا بیٹا ہوا تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بکشا اب میرا شہر میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میرے اس سے چھ بیٹے ہو چکے ہیں سو اس نے اس کا نام زبواللون رکھا اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینہ رکھا اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداون مجھ کو ایک اور بیٹا بکشیں اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یاکوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالے کر اور مجھے جانے دے کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہ کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداون نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے اور یہ بھی کہ مجھ سے تُو اپنی عجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا اس نے اسے کہا کہ تُو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں اور خداون نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی اب میں اپنے گھر کا بندبست کب کروں اس نے کہا تجھے میں کیا دوں یاکوب نے کہا تُو مجھے کچھ نہ دینا پر اگر تُو میرے لئے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہ بانی کروں گا میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریوں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا انہی کو میں اپنی عجرت تھیراتا ہوں اور آئندہ جب کبھی تیری عجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریوں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی لابن نے کہا میں راضی ہوں جو تُو کہے وہی سہی اور اس نے اسی روز دھاری دار اور ابلک بکروں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو الگ کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے حوالے کیا اور اس نے اپنے اور یاکوب کے درمیان تین دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا اور یاکوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا اور یاکوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے ہوزوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھی کھڑی کر دیں اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گابن ہو گئیں اور ان چھڑیوں کے آگے گابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھاری دار چتلے اور ابلک بچے دیئے اور یاکوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے مو دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیئے اور اس نے اپنے ریوروں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا اور جب مضبوط بھیڑ بکریوں گابن ہوتی تھی تو یاکوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ چھڑیوں کے آگے گابن ہوں پر جب بھیڑ بکریوں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا سو دبلی تو لابن کی رہی اور مضبوط یاکوب کی ہو گئی چنانچہ وہ نہائیت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریور اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے